لوک لہجہ خان صاحب کے رابطے اور مچیٹے کی زبان پر تو خیر نادہندوں کی چھاپ تھی لیکن بولتے اپنے ہی کھرے کھنکتے پشتون لہجے میں تھے جو کانوں کو بھلا لگتا تھا اس کے مقابلے میں بشارت کو اپنا لہجہ بلکل سپاٹ اور بے نمک لگا پشتون اردو لہجے میں ایک تنک اجاز اور تند و تازہ مہکار ہے جو کسی مگم اور زومانی بات کی روادار نہیں یہ کونتا للکارتا لہجہ مشکوک سرگوشیوں کا لہجہ نہیں ہو سکتا اسی طرح پنجابی اردو لہجے میں ایک کشادگی گرم جوشی اور گھلاوٹ کا احساس ہوتا ہے اس میں میدانی دریاؤں کا پاٹ اور دھیرج اور دل دریاء پار گمک ہے اور سہد سہج راستہ بنانے کیلئے اپنی لہری کگرکارٹ پر پورا اعتماد بلوچ لہجے میں ایک خوکسی ایک خمکتی پہاڑی گونچ اور دل آویز خشمگی کے کیفیت کے علاوہ ایک چوکرنا پن بھی ہے جو سنگلاہ کو اور دشتے بے آب اپنے آزادوں کو بخش دیتے ہیں سندھی اردو لہجے لہکتا لہراتا لیریکل لہجہ ہے ایک للک ایک مہران موج جو اپنے آپ کو چوم چوم کر آگے بڑھتی ہے اردو کے علاقائی لہجوں میں وہ لوک تھاٹ مٹھاس اور رچ جس ہے جس کا ہمارے گھسے پٹے ٹکسالی اور شہری لہجے میں دور دور شائعبہ نہیں ملتا لوک لہجے کی آمیزش سے جو نیا اردو لہجہ اُبھرا ہے اس میں بڑی توانائی تازگی اور لوچ سمائی ہے بھرے ہیں یہاں چار سمتوں سے دریا شہرِ آشوب اور نیاز مندانِ بننوں بیسو تقرار کے انٹرول میں خان صاحب پیدل سیر کو نکل جاتے کوہارٹ اور بننوں کے دسپندر اور نیازمن جو سارے دن وازکٹوں میں پسٹول رکھے باہر انتظار میں بیٹھے ہوتے ان کی اردلی میں چلتے یہ خان صاحب کے ہواری اور مساہب تو تھے ہی کمانڈوز بھی تھے جو ان کی کٹی ہوئی انگلی کے نصف اشارے پر اپنی کمر سے بارود بانت کر آتشے نمرود میں بے خطر کود پڑھنے کے لئے تیار رہتے تھے خان صاحب نے ان کے لیٹنے بیٹنے اور توازی کے لئے باہر تین چار پائیاں اور ایک کابلی سماوار رکھوا دیا تھا اس میں دن بھر چائے آڑتی رہتی دن بھر گپے چولے اور وزن اٹھانے کے مقابلے ہوتے رہتے جوان اپنے روزگار کھیل کود مہنگائی سینیما کھانے پینے اور نشانہ بازی کی باتیں کرتے جبکہ ادھیر عمر والے زیادہ چینی کی چائے اور فہش لطیفوں سے خود کو ریچارج کرتے رہتے خان صاحب کو کبھی کوئی زیادہ ہی لذیذ حکایت سنانی ہوتی تو کلے میں گڑ یا مصری کی ڈلی دبا کر سی 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 کرتے ہوئے چائے پیتے جاتے جھومتے ہوئے فرماتے یارہ جی سمرقند اور فرغانہ میں اسی طرح پی جاتی ہے فرصت کا تمام وقت خان صاحب کراچی اور کراچی والوں کو دیکھنے اور جو کچھ دیکھتے اس پر لا خال پڑھنے اور پڑھوانے میں گزارتے فرماتے تھے کراچی میں سانس لینے کیلئے بھی ذاتی کوشش کرنے پڑتی ہے قبائلی علاقے کی ہوا ہلکی اور شفاف ہوتی ہے خود بخود گولی کی طرح اندر داخل ہو جاتی ہے خصوصا جارے میں صبح کراچی ریڈیو کہہ رہا تھا کہ ہوا میں رتوبت کا تناسو موٹ نبے فیصد ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کراچی کے دودھ والے ہوا میں صرف دس فیصد دودھ ملا کر دودھ بنا لیتے ہیں آپ جن موقع پر نارے شیر اور وظیفے کا ویرد کرنے لگتے ہیں وہاں ٹھائے سے گولی مار دیتے ہیں میں اتنے دن سے یہاں ہوں شہر میں ایک آدمی کے ہاتھ میں بندوپ نہیں دیکھی ہمارے ہاتھ تو نکاح کے وقت بھی پسٹول ساتھ رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں مہر پر گولی کے نوبت آ جائے بازی دولہن کا والد اور رشتہ دار ایک دم خبیص اور دیوز نکلتا ہے میں تو احتیاطاً چھوٹی مشین گن لے گیا تھا اس سے میرے مامو نے انیس سو تیہتر میں خیسورہ کی نزدیک کاتوری خیل علاقے میں ایک پہاڑی کوہ کی کمیگاہ سے تین گورے مار گرائے تھے جن میں ایک کفتان تھا اس کی صورت بلڈاگ جیسی تھی اس خنزیر کے بچے نے فقیرہ پی کے بے شمار مریض شہید کیے تھے مامو نے اس کے کان اور ناک کاٹ کر چیل کوگوں کو کھلا دی دوسرے گورے کی جیب سے جو مامولی سپاہی تھا اس کی خمیدہ کمر ضعیف ماں اور ایک سال کی بڑی پیاری سی بچی کے فوٹو نکلے بچی کے ہاتھ میں گڑیا تھی فوٹو دیکھ کر میرا مامو بہت رویا لاش کے ہاتھ پر سے جو سونے کی گھڑی اس نے اتار لی تھی وہ واپس بات دی میت کو سائے میں کر کے واپس جا رہا تھا کہ چند قدم بعد کچھ خیال آیا وہ پلٹا اور اپنی چادر اتار کے اس پر ڈال دی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں مامو کی مشین گن سے مسلح ہو کر گیا تھا سوائے بچو قاضی اور نائی کے اور کوئی نیحتہ نہیں تھا این نکاح کے وقت لڑکی والے پسر گئے کہنے لگے مہر ایک لاکھ کا ہوگا اس پر مامو جھگڑا کرنے لگا وہ شرعی مہر یعنی پونے تین روپے بھر چاندی پر مسر تھا جس کے تیرہ روپے ساڑھے پانچ آنے سکہ رائے جل وقت بنتے تھے قبیلے کے ایک دانہ بزرگ نے تجویز پیش کی کہ کچھ لڑکی والے کم کریں کچھ لڑکے والے مہر بڑھائیں دونوں فریق درمیانی عوصت رقم پر سمجھوتا کر لیں اس پر ایک اور ایک دوسرا دانہ بولا سردار ہوش کرو تیرہ روپے ساڑھے پانچ آنے اور ایک لاکھ کے درمیان کوئی عوصت رقم نہیں ہوتی ایسے میں عوصت تلوار سے نکلتا ہے راڑ رولا بڑھا تو میں نے سہرہ ہٹا کر بہوازے بلند کہا میں تو پانچ لاکھ کا مہر باندھوں گا اس سے کم میں میرے خاندان کی توہین ہوگی یہ سن کر مامو سرناٹے میں آ گیا میرے کان بھی کہنے لگا کیا آج کیا تو آج پوست پی کے آیا ہے پانچ لاکھ میں تو کلکتے کی گوہر جان اور ایک سو ایک رنڈیوں کا ناچ ہو سکتا ہے میں نے کہا مامو تو بیچ میں مت بول تو نے زندگی میں بائیں آنکھ میچ کر دائیں آنکھ سے رائیفل کے شست باندھ کر فقط اپنے دشمن کو دیکھا ہے یا پھر کلدار روپے پر کوین وکٹوریا کا چہرہ دیکھا ہے تو نے دنیا نہیں دیکھی نہ تجھے مردوں کی پختوں کا کچھ خیال ہے اگر مجھے نادہند ہی ہونا ہے تو بڑی رقم ماروں گا چھوٹی رقم مارنا رزیلو اور دائیوسو کا کام ہے مجھے آئے اتنے دن ہو گئے کراچی میں ایک بھی دنگا فساد نہیں ہوا کیا یہاں رشتدار نہیں رہتے کیا یہاں سب ایک دوسرے کو یتیم لاوارش سمجھ کے معاف کر دیتے ہیں پرسوں کا واقعہ ہے میں ایک دوست سے ملنے لانڈی گیا تھا بس کنڈکٹر نے میری ریز کاری نہیں لوٹائی میں نے اترتے وقت گالی دی تو سنی انسنی کر گیا میں نے دل میں کہا بدبختہ میں نے گالی دی ہے نصیحت تو نہیں کی جو یوں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دی اس لطیفے کے بعد بڑی دیر تک ان کے حلق سے ایک امزور بیٹری والی کار کو بار بار سٹارٹ کرنے کے آوازیں نکلتی رہیں اور جسم جہلی کی طرح تلتلاتا رہا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خان صاحب کو کراچی قطن پسند نہیں آیا فرماتے تھے کراچی میں اگر کراچی والے نہ ہوں اور سمندر ڈیڑ دو سو میل پرے ہٹ جائے تو ٹرک اور گھوڑے دوڑانے کے لیے شہر برا نہیں ہے کراچی کے کچھ حصے انہیں بے حد پسند آئے یہ کچھی بستیوں کے وہ علاقے تھے جو تحصیل کو ہارٹ سے مشابہت رکھتے تھے جہاں ایک زمانے میں ان کی جوانی نے بقول ان کے پوری تحصیل کو اپنی لپیٹ ملے لیا تھا اے گلو تو خور سندم طبوے قصے داری یار زندہ و فضیحت باقی بشارت اور خان صاحب کے مابین حجت و تقرار صرف دفتری اوقات میں یعنی نو سے پانچ بجے تک ہوتی جو ہر جیت کا فیصلہ ہوئے بغیر کل تک کے لیے ملتوی ہو جاتی تاکہ تازہ دم ہو کر جھگڑ سکیں سلا ہے ایک محلت سامان جنگ کرتے ہیں بھرنے گویاں خالی تفنگ سنا ہے اگلے وقتوں میں پڑوسی نے اسی طرح لڑتی تھی لڑتے لڑتے گلا بیٹھ جاتا اور شام پڑتے ہی وہ مرد گھر لوٹنے لگتے جو دن بھر مارزیں دشنام میں آیا کیے تو دونوں مکانوں کی سرحد یعنی مشتر کا دیوار پر ایک ہانڈی اُلٹی کر کے رکھ دی جاتی تھی جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اندھیری کے سبب آرزی دشنام بندی ہو گئی ہے کل پھر ہو گی بات یہ ہے کہ جب تک فریق کا چہرہ نظر نہ آئے گالی میں تھرڈ ڈائیمنشن پیدا نہیں ہوتی جس دکان میں ہما وقت جھگڑے اور دنگل کا سما ہو اور باہر ایک فریق کے دس پندرہ مسٹنڈے ہمائیتی سماوار کے گرد پڑاؤ ڈالے ہو اس کے گاہنگ بٹکے نہیں تو اور کیا کریں بقول ہمارے استاد اول مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کے جن کی ریڈر سے دفاع اور آداب فرار کا پہلا سبق سیکھا جبکہ دو موزیوں میں ہو کھٹ پٹ اپنے بچنے کی فکر کر جھٹ پٹ کوئی گاہنگ مارے باتیں ٹھہر بھی جاتا تو خان صاحب اس کے سامنے اپنی ڈوبی ہوئی رقم کو اس طرح یاد کرتے کہ وہ حسب توفی خوف صدا یا آپ دیدہ ہو کر بھاگ جاتا بیسہ بیسی کا اثر خان صاحب کی تندرستی پر نہایت خوشکوال ثابت ہوا ان کی زبان اور اشتہا روز بروز کھلتی جا رہی تھی وہ کسی طور لکڑی کے قیمت کم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے اس لیے کہ انہیں گھر میں اتنی ہی کی پڑی تھی ادھر بشارت بار بار کہتے ہیں کہ اول لکڑی داغی اور گٹھل تھی اس پر تیز سے تیز آری کھٹل ہو گئی دوم سیزن بھی نہیں ہوئی تھی کئی تختوں میں بل آ گیا تھا کوئی بے داغ نہیں نکلا سوم چھجت بہت ہوئی چہارم جگہ جگہ کیڑا لگا ہوا تھا خان صاحب نے لکما دیا پنجو یہ لکڑی چوری ہو گئی یہ بھی میرا ایک خصور ہے سشم یہ کہ ہم نے آپ کو لکڑی دی تھی لڑکی تو نہیں دی تھی کہ آپ اس کی جہیز میں ہزار کیڑے نکالنے بیٹھ جائیں آپ تو پان کھا کھا کے بلکل زنانیوں کے طرح لڑنے لگتے ہیں بشارت میں زنانوں سنا اور سمجھا ترد سے جواب دیا آپ بھی تو قابلی والے سے کم نہیں یہ کیا ہوتا ہے سیب بشارت نے قابلی والے کا مطلب بتایا تو وہ غزبناک ہو گئے کہنے لگے ہماری قبیلے میں آج تک کسی نے سود لیا نہ سود دیا خنزیر برابر سمجھتے ہیں جبکہ آپ اعلانیاں سود دیتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں آپ کے گھر کا تو شوربہ بھی حرام ہے اس میں آدھا پانی آدھی مرشے اور آدھا سود ہوتا ہے اگر آئندہ یہ لفظ مو سے نکالا تو ٹھیک نہ ہوگا یہ کہہ کر انہوں نے عالم غیس میں میز پر اتنے زور سے مکہ مارا کہ اس پر رکھے ہوئے کپ چمچے اور تلے ہوئے مطر ہوا میں ایک ایک بالشت اونچے اچھلے اور میز پر رکھے ہوئے ٹائم پیس کا الارم بچنے لگا پھر انہوں نے مو سے تو کچھ نہیں کہا ٹرکش کوٹ کی جیب سے بھرا ہوا ریولور نکال کر میز پڑک دیا مگر تھوڑی دیر بعد نال کا روح پھیر کر اپنی طرف کر لیا بشارت سہم گئے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زہر میں بچے ہوئے اس تیر کو جو نہ صرف کمان سے نکل چکا تھا بلکہ مہمان عزیز کے سینے میں ترازو ہو چکا تھا اب کیسے واپس لائیں خان صاحب نے اسی وقت اپنے ایک کمانڈوں کو حکم دیا کہ فوراں جا کر پشاور کا ٹکٹ لاؤ دو پہر کا کھانا بھی نہیں کھایا بشارت منت سماجت کرتے رہے خان صاحب بار بار بفر کر دفتر سے باہر جاتے مگر اس انداز سے کہ ہر قدم پر مڑ کے تکتے تھے کہ اب کوئی منع کر لے جائے بشارت نے چار بجے ان کے پیر پکڑ لیے تو وہ گھر چلنے کے لیے اس شرط پر رضا مند ہوئے کہ پہلے اپنے ہاتھ سے مجھے پان کھلاو لیکن اس کے بعد خان صاحب کی رویے میں ایک خوشگوار تبدیلی آگئے بشارت تو خیر اپنے کہے پر نادم تھے ہی بلکہ انگریزی محورے کے مطابق اپنی ہی ارک میں غرق ہوئے جا رہے تھے لیکن خان صاحب بھی اپنے شدید رد عمل پر کچھ کم خجل نہ تھے ترہ ترہ سے تلافی اور عشق سوئی کی کوشش کرتے مثلا بشارت کبھی اداس یا مزمہل نظر آتے یا گھمسان کی بحث میں اچانک ایسے وزدلانہ طریقے سے میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے کہ خان صاحب ڈان کیوٹو کی طرح اکیلے ہوا میں تلوائے چلاتے رہ جاتے تو ایسے موقع پر وہ ایک عجیب ادائے دل نوازی سے کہتے حضور والا قابلی والا بعد ادائے آداب کی ارز کرتا ہے کہ پان کی طلب ہو رہی ہے پان کھلائیے انہوں نے اس سے پہلے پان کبھی چکھا بھی نہیں تھا بشارت ندامت سے زمین میں گڑ جاتے کبھی قدرے کھسیانے کبھی موق سیریس انداز سے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے کبھی گھٹنے چھوٹے اور کبھی یوں بھی ہوتا کہ خان صاحب ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے پلنگ زیب خان شام کو وہ کھلے سہن میں پلنگ بچھوا کر اس پر مچھردانی لگوا تھی کچھ دنوں سے کرسی پر بیٹھنا چھوڑ دیا تھا بشارت سے کہتے تھے کہ تم نے مہمان کی شلوار کے لیے کرسیوں کی کیلوں کو ننگا کر رکھا ہے اپنے پلنگ سے معدد فاصلے پر ملاقاتیوں کے بیٹھنے کے لیے چار چار پائیاں ماہ مچھردانی بچھواتے فرماتے تھے کہ اگر فرانٹیر کے بچھووں کے پر لگ جائیں تو کراچی کے مچھر بن جائیں گے البتہ کسی کو دوران تقریب جوش آ جاتا تو وہ مچھردانی اس طرح ہٹاتا جیسے دولہ نکاح کے بعد سہرہ اُلٹ دیتا ہے کراچی کی دور دراز بستیوں سے ان کے پتھان دوست گرائی اور موتقیدین جوک در جوک ملنے آتے ان کے خاطر توازے اس طرح کرتے گویا یہ سب کچھ اپنے ہی ہجرے میں ہو رہا ہے رات گئے تک تامچینی کی نیلی چیچک زدہ ہکتے گردش میں رہتے چائے کے رسیا اور تی چورا چائے میں مردان کے گڑ کے علاوہ خشخاش کا بورا بھی ڈلواتے جو بھی آتا خان صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ نظر ضرور لاتا اخرود چلگوزے پشاور کے کالے گلاب جامون شہد کے چھتے تلاغنگ اور دیرہ اسماعیل خاکہ سفید تمواکو کراکلی اور جوان اسیل مرگ جنہیں خان صاحب بڑی رغبت سے کھاتے تھے دن بھر گھر میں درجنوں اسیل مرگے چھٹے پھرتے خان صاحب اتوار کو سارے دن پلنگ پر نیم دراز ہو کر قبائلی تنازوں اور کوہارٹ کی زمینوں کے فیصلے کرتے ابو اور انگزیو خان کی بجائے پلنگزیو خان زادہ معلوم ہوتے تھے رات کو الوطہ فرش پس ہوتے فرماتے تھے کہ اس سے تکبر اور کمر کا درد دور ہوتا ہے ہمارے فرنٹیر میں جاڑے میں شوقین لوگ پیال باری خوشک گھاس پر سوتے ہیں پیال سے رات پھر جنگلوں اور پہاڑوں کی خوشبو آتی رہتی ہے جس آدمی کو جنگل کی خوشبو آتی اور بھاتی رہے وہ کبھی کسی کی غلامی اور محکومی قبول نہیں کرے گا اس دن یعنی اتوار کو لنچ کے بعد زہر کی نماز ادا کرتے اگر کھانا بدمزہ ہو یا مرچے زادہ ہوں تو موٹ بگڑ جاتا نماز قضا کر دیتے فرماتے کہ دل کا حال جاننے والے کے سامنے مجھ سے تو جھوٹ نہیں بولا جاتا کس دل سے بارہ مرتبہ الحمدللہ کہوں کمرے میں محفلے تقرار و غیبت بدستور گرم رہتی اور وہ تنہا ایک کونے میں جا نماز بچھا کر نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے مگر کان اسی طرف لگے رہتے دوران نماز کو شخص آپس میں ایسی بات کہہ دیتا جو خان صاحب کے مزاج یا موقف کے خلاف ہوتی تو فوراں این سجدے کی حالت میں ہوں تب بھی نیت توڑ کر اسے پشتوں میں گالی دیتے اور پھر سے نیت بات کر اسی طرف کان لگا کر نماز پڑھنے لگتے نماز کے بعد کرتا اتار کر اجلاس فرماتے بیشتر بنیانوں میں بڑے بڑے چھید ہو گئے تھے فرماتے تھے کیا کروں میرے سائز کا بنیان صرف روز سے سمگل ہو کے آتا ہے کبھی کبھار لنڈی کوتل میں مل جاتا ہے تو ایش آ جاتے ہیں کوئی کوئی بنیان تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ کرتے کو اوپر پہننے کو جی چاہتا ہے کیسی بھی گرمی ہو کرتا اتارنے کے بعد بھی کلاہ نہیں اتارتے تھے فرماتے تھے جب تک کلاہ سر پر ہے بندہ خود کو ننگا اور بے حیاء محسوس نہیں کرتا انگریز اسی لئے تو عورتوں کو دیکھتی ہیٹ اتار دیتے ہیں ایک رات حاضر باشوں کی چار پائی اوور لوڈنگ کے سبب دس بارہ سواریوں سمیت زمین بوس ہو گئے پانچ چھے منٹ تک خوانین مچھردانی اور بانوں کے جال سے خود کو آزاد نہ کرا سکے اس کے اندر ہی مچھلیوں کی طرح ایک دوسرے پر اچھلتے پھدکتے کل بلاتے رہے چار پائی کا ایک پایا اور پٹی اور ایک کوہاتی خان کی کلائی ٹوٹ گئی جیسے یہ معلوم ہوا کہ کلائی ٹوٹ گئی ہے اس کوہاتی خان نے شکر ادا کیا کہ خدا نے بڑی خیر کی گھڑی بچ گئی دوسرے دن اورنگزیو خان نے اپنے کمرے میں چاندنی بچھوا دی اور اپنے بستر کو گول کر کے گاؤ تکیا بنا لیا یہ چاندنی ان مشاعروں کے لیے مخصوص تھی جو بشارت کے ہاں اتوار کے اتوار بڑی پابندی سے ہوتے تھے خان صاحب بھی دو مشاعروں میں شریک ہوئے شیر میں ذرا بھی ایچ پیچ ہوتا تو پاس بیٹھنے والے سے دریافت فرماتے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے وہ سرگوشیوں میں مطلب بیان کر دیتا تو با آوازیں بلند فرماتے لا خول ولا خود پھٹی چاندنی اور اضافت خود دوسرے مشاعرے کے بعد خان صاحب نے بڑی حیرت سے پوچھا کیا یہاں ہر دفعہ یہی ہوتا ہے جواب ملا اور کیا بولے خدا کی قسم اس چاندنی پر اتنا جھوڑ بولا گیا ہے کہ اس پر نماز جائز نہیں ایسے جھوٹے شاعروں کی میت کو تو حکے کی پانی سے غسل دینا چاہیے تاکہ قبر میں کم از کم تین دن تک تو من کر نقیر نہ آئے چاندنی پر جہاں جہاں شہرہ کرام نے سگریٹ بجھائے تھے وہاں چھوٹے چھوٹے سراخ ہو گئے تھے جنہیں بعد میں فکر شیر اور دادے سخن کے دورہ انگلی ڈال لال کر بڑا کیا گیا تھا چاندنی کئی جگہ سے پھڑ بھی گئی تھی خان صاحب نے اس پر نماز کا مسئلہ چھیڑا تو مرزا نے ایک اور ہی فتوہ دیا کہنے لگے دریدہ دامن یوسف پر تو صرف زلیخہ ہی نماز پڑھ سکتی ہے اس پر خان صاحب بولے کہ زلیخہ کے خاوین کے لئے پشتوں میں بہت برا لفظ ہے خان صاحب کے لئے شاعروں کا اتنا بڑا اجتماع ایک عجوبے سے کم نہ تھا کہنے لگے اگر قبائلی علاقے میں کسی شخص کے گھر کے سامنے ایسا مجمع لگے تو اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں یا تو اس کے چال چلن پہ جرگا بیٹھا ہے یا اس کا والد فوت ہو گیا ہے کبھی کوئی شیر پسند آ جائے گو کہ ایسا شازو نادر ہی ہوتا تھا تو وہی کہہ کر فڑتے سرور سے آنکھیں بند کر لیتے اور جھومنے لگتے شاعر وہ شیر مقرر پڑھنے لگتا تو اسے ہاتھ کے درشت اشارے سے روک دیتے کہ اس سے ان کے لطف میں خلل واقع ہوتا ہے ایک دن ایک نوجوان شاعر نے دوسرے سے باز پرس کی کہ تم نے میری زمین میں غزل کیوں کہے اس نے کہا سودا کی زمین ہے تمہارے باپ کی نہیں اس شاعر پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ اضافت بہت کھاتا ہے اس پر دونوں میں کافی تلخ کلامی ہوئی شروع میں تو خان صاحب کی سمجھ ہی میں نہ آیا کہ جھگڑا کس بات کا ہے اگر زری زمین کا تنازہ ہے تو زبانی کیوں لڑ رہے ہیں ہم نے جب ردیف قافیہ اور اضافت کا مطلب سمجھایا تو خان صاحب دنگ رہ گئے کہنے لے کے لا خال ولا میں تو جاہل آدمی ہوں میں سمجھا اضافت خور شاید رشوت یا خنزیر کھانے والے کو کہتے ہیں پھر سوچا نہیں باپ کو گالی دی ہے اس پر لڑ رہے ہیں فرضی زمینوں پر جو تم پیزار ہوتے ہم نے آج ہی دیکھی کیا یہ اپنی اولاد کیلئے یہی زمینیں ترکے میں چھوڑ کے مریں گے کہ برخورداروں ہم تو چلے اب تم ان عبائی مربوں کی چوکی داری کرنا ان میں کافیوں کی پنیری لگانا اور اضافتوں کا مربع بنا بنا کے کھانا پرشتوں میں اس کے لئے بہت برا لحظ ہے موسیقی موسیقی موسیقی